موسیقی کامکروت کے جوالائیں ان کو جلانے کے لئے مو بائی کھاڑی پڑی ہے جبکہ وہ کہاں رہی ہے اسک کے ساغر میں نسبت کے ساغر میں انہوں نے کرڑا کیا ہے اسک کے ساغر میں رس کی انبوتی کیا ہے وحدت کے ساغر میں راجی سے اپنے کوئی کاکار کیا ہے اور اس مایا کے سنسار میں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دکھتا ہے اس پرکڑک سے پرو کے پرکڑک کی انتیم چپائی میں کہا ہے کوئی ایک دن ساتھ مو کے جل میں لہر بھی نہ پشٹانے یہ مو کا ساغر ہے اور اس مو کے ساغر میں کیا ہے اجیان ہے دکھ ہی دکھ ہے دکھوں کا کارڑ کیا ہے اجیان اور اجیانتہ کا کارڑ کیا ہے مو سارے سنسار کے پرانے مو سے پیدا ہوئے ہیں اس میں پرمدھام کی آتمائیں انہیں جیووں کے اوپر بیٹھ کر کھل کو دیکھ رہی ہیں آتمہ تو پراتم کی طرح ہے نرلیف ہے پراتم کی طرح پریم کا سروپہ ہے لیکن جیو پر بیٹھی ہے وہ جیو کا دل تو الگ ہے اس دن ہنسی سب پر ہو رہی ہے ہنسی بن کوئی نہ رہیا یا یا رہیا سردہ ہم سندر ساتھ سوچتے ہیں کہ ہمیں بانی مل گئی ہے ہم چیتونی کرنے لگے ہیں تو ہم ہنسی سے بن چیت رہ جائیں گے کبھی سمبھونے آپ سوچیں سری دیوچان جی کے تن میں تو ساکھات رانچی بیٹھے ہیں لیکن ان کے اوپر کتنی بڑی ہنسی ہو رہی ہے پہلے ہنسی کہ سب سندر ساتھ سے پتھر لکھوانا کی میری تن سے جاگنی کراؤ سیامہ جی اکشراتیت کی ہردیشوری اکشراتیت کی پرانیشوری اور ایک ایک سندر ساتھ سے سی بھاریس کروا رہی ہیں پھر میراج سے سدگر دینیشوری دیوچان جی کہتے ہیں کہ میراج تم کہہ دوگے تو راجی تمہاری بات مان جائے کتنی بڑی ہنسی ہے آپ سوچئے جب پرم دھام میں اٹھیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ سیامہ جی آپ کو بھی میرے بارے میں پتہ نہیں تھا اور تو اور ایک ہنسی ہے کہ لیلہ اور ہوتی ہے جو ہم سندر ساتھ سامانے سندر ساتھ کرتا ہے اس تن سے لیلہ بھی ہو رہی ہے سب سندر ساتھ دیکھتا ہے کہ جب ستگر مہراج دیوال پر لکیر کھیج دیتے ہیں تو وہاں سے یمنہ جی کا جل پہنے لگتا ہے اور اس یمنہ جی کے جل میں سندر ساتھ اسنان بھی کر لیتے ہیں پانی بھی پی لیتے ہیں سوہم راج جی سکرش کے ویس میں ستگر دنسی دیوال جی کے تن سے پرکٹ ہو جاتے ہیں کسی کو سونے کی کسیڑی دیتے ہیں بھوجن بھی پردین کھڑتے ہیں بھوجن میں نمک زیادہ پڑا ہے کم پڑا ہے تو اس کی بھی باتیں کر لیتے ہیں اتنا سب ہوتے ہوئے بھی سری دیوال جی کہ دو پتریں ہیں لوگ ایک دیش سے بیہاری جی دو پتریں ہیں ایک پتریں اور ایک پتری یمنہ بھائی اور بیہاری جی دیوال جی کو چنتہ ستانے لگتی ہے کہ اب یہ بڑی ہو رہے ہیں کیا کیا ہوگا راج جی کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو میں نے کاری دیا ہے آپ وہ کاری کیجئے بیہاری جی اور یمنہ کا کیا ہوگا یہ آپ کا بھی سے نہیں ہے جیسے ایک سنساری پرانی چنتیت ہوتا ہے سیامہ جی کی آدمہ جس تن میں بیٹھی ہے اس تن کو بھی چنتہ ہو جاتی ہے راج جی کیا سوچ رہے ہوں گے سارا سندر ساتھ تو ان کو ماں نے بیٹھا کہ ان کی تن کے اندر ہمارے راج جی بیٹھے ہیں اور وہ تن کس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ بیہاری جی کا کیا ہوگا میری بیٹی کا کیا ہوگا یہ سب سے بڑی ہنسی ہے بھدہ نے تو کبھی نہیں سوچا ہسی کی لیلہ میں کب کیا ہو جائے کس سے کچھ کہا نہیں جا سکتا جو نسبت کے ساغر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری نسبت کس سے ہے نسبت کے تنوں میں کیا ہے اسک سریم آمد کہے ہیں اے مومنوں یہ نسبت اسک ساغر لیو پیالے حقوں میں پیو پھوٹ بار بار یہ بیہار ساغر کے پرکڑ سے پہلے کہ پرکڑ کے انتیم چھوپائی ہے جن تنوں میں اسکے ہی اسک بھرا ہے وہ سندر ساتھ یہاں گھوٹا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ رات جی ہمیں اسک تو اسک تو کم مانگتے ہیں سب کو کیا معلوم ہے مانتے ہیں کوئی چاہتا ہے کہ میری دکان بڑھ جائے کوئی بہن چاہتا ہے کہ میرا پوتا نہیں تھا پوتا ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو سادھی ہو جائے کوئی نوکری مانگتا ہے یہی تو مانگ رہے ہیں رات جی مول تنوں پر دیکھتے ہوں گے کیا ہستے ہوں گے یوں بیٹھیا دیکھ کر حق حسد ہم پر دیکھے کھیل میں انڈوید بھیلیا رہے کیوں کر جب سب ہی نے ایک دوسرے کو داڑیم کی طرح داڑیم کے انار کے دانوں کی طرح چپٹ کر کے بیٹھ گئیں گلے میں باہر ڈال کر گلے باہر سب لے کے مل بیٹھیں گے ایک ہو تو راج جی سوچتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ان کی یہ جو بیٹھک ہے مایا کا کھیل میں کیا رنگ لاتی ہے لیکن آپ دیکھئے یہاں پرانت کا بٹوارہ جاتی کا بٹوارہ دھن کا بٹوارہ روپ رنگ کا بٹوارہ پد پرتشتہ کا بٹوارہ کتنے بیٹھ ہو گئے کسی کو کسی کے ساتھ آتمیتہ نہیں ہے اور یہ ہماری اوپر سب سے بڑی ہنسی ہو رہی ہے ہم سندر ساتھ کیا کہتے ہیں کہ راج جی آپ تو ہمارے سب کچھ ہو پرتی دن کہیں گے ہم اپنا تن اپنا من اپنا جی سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں لیکن کہنے کے لئے جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو سیسٹ اچار میں کیا کہتے ہیں دیکھئے یہ سب آپ کا ہی تو ہے اور تین چار دن ٹھاڑ جائیے تو کانا پھوسی ہونے لگتی کب جائیں گے پتہ نہیں کب تک ٹھاڑیں گے ویسے ہم بھی کہتے ہیں ہمارا تن آپ کا ہے ہمارا من آپ کا ہے ہمارا جیو آپ کا ہے لیکن واسطیقتہ سے کوسو دور ہے ہم نے اپنا تن کس کو دے رکھا ہے جانتے ہیں ہم تپتی دوپری میں آٹھ گھنٹا خوب کام کریں گے دھوپ کی چندہ نہیں ہے لیکن ایک گھنٹا ایسی میں بیٹھ کر کے چیتوانی کرنا بہت کٹھی لگتا ہے کچھ لوگ کر بھی لیں گے لیکن مجھے نہیں دیکھتا کہ پورے دیس میں کوئی ایسا ہو جو پردین سوچے کہ آٹھ گھنٹے کرنے والے تو مل بھی سکتے ہیں لیکن لمبے سمیے کے لئے وہ بھی نہیں ملے گے کچھ انبھوتی ہو جائے گی تو سوئی میں راجی بن کر سب کو بتانے لگیں کہ آپ کو بتا ہے میرے اندر راجی بیٹھے ہیں میں ہی سکھات راجی ہوں اور چار سیوک ان کے ساتھ رہیں گے یہ بھی سب سے بڑی ہنسی ہے آپ کو دیا گیا آتمک سکھ آپ کو سکتی دے گئی کہ راجی کی مہمہ پھیلائی ہے راجی کی پیچاند کرائی ہے خود راجی بن کر سیوک کرانے کے لئے نہیں اندر راوتی جی کو اس انسار میں راجی نے اپنا سروپ بنا دیا نام سنگار سوہ ساری میں بھیگ تمہارے لئے مہامتی جی کی آتما کہہ رہی ہے لیکن سب سے یہ تھی کہ جدی ہسی کس کی ہوگی تو مہامتی جی کی ہوگی کہ دیکھو ماہیہ کے دنیا میں جا کر یہ تو خود راجی کی ساری صبح لے ویٹھی تھی اور سب سندر ساتھ یہ آس بھائی ہیں یہ سیکنڈل ہیں یہ نورنگ بھائی ہیں سب کیا مانتے تھے کہ یہ اندرہوتی ہی راجی ہے پرام دھام کے دیش تو سبھی راجی کے سروپ ہیں لیکن جب مہامتی جی کے تن ان کے آرتی اتاری جاتی ہے سب سندر ساتھ ان کو راجی کا سروپ مان کر کے آرتی اتارتا ہے تو یہ بات آگے کہیں جاتی ہے کہ مہامتی چڑڑولا سندر ساتھ بھلے ہی میرے تن کو اکشراتیت مان کر کے آرتی اتار رہا ہے کہ میرے دھام مردے میں راجی ویراجمان ہے تو میری آتما بھی اپنے دھام مردے میں بیراجمان راجی کے چڑڑوں میں پڑھام کرتی ہیں اس طرح سے دو سمکت ہونے کا ایک پریاز تو ہے لیکن آپ سوچئے جب تک یہ کھیل چل رہا ہے تب تک ہر سندر ساتھ کے کسی نہ کسی روپ میں ہنسی ہو رہی ہے جو پنم دھام میں ابھی میں نے پہلے کہا کہ وحدت کے ساگری میں کرڑا کرنے والے تھے اس انسار میں کس طرح سے اپنی ہنسی کروا رہے ہیں جب دو سندر ساتھ اپس میں جھگڑتے ہیں ایک دوسری کو بورا کہتے ہیں تو مول شروع ہماری ساری لیلا کو دیکھ رہے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ راج جی کہاں ہیں ہم مندر میں ہی تو کھوچتے ہیں پرنہ جی میں جائیں سورت میں جائیں یا کسی مندر میں جائیں جدی مندر میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو مندر کے باہر مندر میں جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں جدی ہم باہر بھی جاتے ہیں تو کیا راج جی وہاں نہیں ہیں راج جی کے دریشتے سارے برمہنڈ کو دیکھ رہی ہیں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہیں کرنطر میں کچھ پرکڑن آتے ہیں یہ بھی لگے دکھ دہیں تارتم سب سمجھیں دھام سہیاں ہم بہن تیت بھی برود چھوٹ آئے نہیں یہ بھی لگے دکھ دے سندر ساتھ وانی کا جنتن من کر رہا ہے لیکن آپس کا بیرود نہیں چھوٹتا تو یہ بھی کیا ہے ہسی کا کارا ہے پرم دھام میں سبھی سندر ساتھ گلے لپٹ کر بیٹھا ہے اور اس سنسار میں کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے سب سے بڑی بار پران سنگتہ میں لکھا ہے کہ جب پرم دھام کی دو برہماتمہ ہوں ایک برہماتمہ پورس کے تن میں ہو اور ایک برہماتمہ استری کے تن میں ہو تو کیا سوچتی ہے پورس تن والی برہماتمہ سوچتی ہے کہ میں جلدی سے گھر چلوں میری پتی برتا پتنی میری پرتکشہ کر رہی ہوگی اب برہماتمہ برہماتمہ کی بھی پتنی ہو گئی ہاں وہ کسی کارنڈ سے اس کا سریعت چھوڑ جاتا ہے تو چھاتی پیٹ پیٹ کا ڈوڑتی ہے کہ میری پتنی چلے گئی اب میں جیویت کیسے رہوں گے جیویت کیسے رہوں گا اور برہماتمہ 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 کسی استری کے تن میں ہے تو وہ استری کیا سوچتی ہے کہ میرا پتی ہی پرمیسور ہے اس کی اترکت میں کسی کو نہیں جانتی راج جی بھول گئے تارتم جان کا پرکاز بھی مل گیا ہے جدی کسی کارن سے تارتم پاہ بھی لی ہے تو اس کا پہلا برہم سنسارک پتی کے لیے ہوتا ہے راج جی کو مدھا بھی ٹیک یہ تو کیا کہے گی راج جی میری بچوں کی دیکھوال کرتے رہنا میرے پتی کو کچھ نہ ہو اس کا اصلی پتی کون ہو گیا جو سامنے دکھ رہا ہے اس کے تن کا بھی واہ ہوا پریبار والوں نے کر دیا پرمدھام کی آتما بھلے ہی بیٹھی ہے راج جی کے چتونی بھی کر رہی ہے بانی بھی پڑھ رہی ہے پھر بھی کیا کہے گی یہ میرے بچے ہیں یہ میرا پتی ہے اس پر کرپا کیے رہنا میں مہر چاگر کا پاٹ کروں گے آپ کو یہ بھوگ لگاؤں گے سب بہن ماتائیں بہنے کرتے ہیں اور راج جی یہی دے کر کے ہس رہے ہیں کہ میں تو کہیں ان کے لئے ہوں ٹھارتا ہی نہیں سب کی الگ الگ پتی آئے ہیں الگ الگ پتی ہیں الگ الگ بچے ہیں الگ الگ ریشتے ہیں یہ کون کام کر رہے ہیں پرمدھام کی پرماتما ہے اس پرکرن کو سندرزاد کبھی ہسی مرنا لے کلس میں ایک پرکرن آتا ہے یہ سنگار میں کلس تین کلس سنگار برنن ویرہ رس سب ہی چھے بار راجی کا سنگار برنن کیا جا چکا ہے تین بار چوتھا سنگار کا جب برنن ہمیں جا رہا ہے تو یہ ویرہ کا کلس ہے کلس تین سنگار کلس برنن ویرہ رس بیرہ کے رس میں ڈھوک کر کلس کا کلس یعنی سنگار کا جو اب تک جو تین بار برنن کر دیا گیا چوتھا سنگار برنن بیرہ کے بھاؤں میں اولا ہے اس میں اندراتی جی کے آتما کہہ رہی ہے کہ میرے پرانے سر پرمدھام میں میں آپ کے چڑھنوں کو ہاتھوں سے سہلاتی تھی جی بھار کر کے دیکھتی تھی آپ کے مخار بند کو دیکھتی تھی لیکن اس مایہ کے سنسار میں آنے کے بعد یہ کیا ہو گیا اب انہی بھاؤں میں چڑھنوں کا بڑھن ہے مخار بند کا بڑھن ہے ایک ایک گنگوں کی صبح کا بڑھن ہے یہ کیوں کیا گیا ہے کہ ہم بیرہ کے بھاؤں میں بھی تو کبھی نہ کبھی اپنے پرانے سر کو دیکھیں چطون ہی ہمارے لئے ایک آپچارکتہ بن جاتی ہے اب دیکھئے ہم جو نوضہ بکتی کرتے ہیں ہماری نوضہ بکتی راجی سے چھپی تو نہیں ہے پرم دھام میں کوئی کسی کا نام جبتا ہے کیا بولیے ہمیں تو جبنا پڑتا ہے نام ملا اردھارو سادو بھئی نام ملا اردھارو جدی آپ تلک نہیں لگائے ہیں تو سندر سادھ کیا کہتے ہیں دیکھو تم نے تلک نہیں کیا ہے کنٹی نہیں پہنی ہے یہ تو سواہ کچھن ہے آپ کہیں چاہتے ہیں تو کہا دیا جا کے مہرساگر کا پارٹ کرو اور آپ کو کرنا پڑتا ہے میں نے کئی مندیروں میں دیکھا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تارتم سناو جدی تارتم یاد نہیں تو آپ کو مہارانے کو ٹھکانا نہیں ملے گا کون نکال لائے برم سیسٹی برم سیسٹی کو نکال رہی ہے کہ یہاں تمہیں ٹھرنے کو نہیں ملے گا تم کو تارتم یاد نہیں ہے اور راج جی ہماری اس لیلا کو دیکھ رہے ہیں کہ پرم دھام کی برم سیسٹی نے میرا کتنا مجھاک بنا رکھا ہے مجھ کو ایک دیوتا بنا رکھا ہے ایک نریل چڑھا دیتی ہیں اور مایا کی چیزیں مانگنے لگتی ہیں کچھ پاٹ کر دیتی ہیں کچھ پوجا کر دیتی ہیں مجھ سے مجھ کو نہیں مانگتی ہیں کہ میری ہردے میں آ کر کے بس جاؤ مجھ سے کیونے مایا کی چیزیں مانگتی ہیں ان مایا کے رشتوں کے لیے مانگتی ہیں جن سے ان کا کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کسی پورس کا پیبا کسی یوتی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ بس اس کے سیوا کچھ نہیں اس کی سنتانیں ہوتی ہیں سوچتے ہیں کہ میرے بچے ہی تو سب کچھ ہے اور وہ بکتی جب بڑا ہو جاتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ یہ پوتے پوتی آئیں تو میرے جیون کے ادھار ہیں جو جیون کا ادھار ہے اس کے لیے سمجھ نہیں ہوتا اور جو مٹی کے تن ہیں جو رشتوں میں ملے ہوتے ہیں وہ ہی پرانوں سے پیارے لکھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رشتوں کو نہ نبائیے رشتوں کو نبائیے ماتہ پتہ سے پتنی سے پتی سے بچوں سے سب سے رشتیں نبائیے لیکن آپ کا مل سمند کس سے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ سنمند مل کو میں تو پاؤ پر چھوڑی ہونا چاہے ایک پل کے چوتھائی حصے کے برابر بھی ہم مل سرک کو نہیں بھلا سکتے جدہ بھولاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر نسی ہو جاتی ہے اس پرکرن میں راجی نے سب کو سوچیت کیا ہے کہ ہم پرمدھم کی برموانی کو پانے کے بعد سوچیت ہو جائے ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا بولچال کی بات سے ہمیں لوہے کی تکتی پر لکھ جائے دیا جائے گا جو کبھی بھی مٹ نہیں پائے گا آج اس انسار میں ہم گھرنا کرتے ہیں کسی سے لڑتے جھگرتے ہیں کسی پر اتچار کرتے ہیں کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ہمارے یہ اسوبگاری ہمیسہ ہمیسہ کے لیے جیسے کوئی بیکتے چوری کر رہا ہے چوری کرتے سے میں اس کی ویڈیو پکچر بن گئی کہیں چپکے سے کامیرے لگا دیا ہے اور جب وہ جیسے اس سبھا بیٹھی ہے اس سبھا میں وہ بیکتی بھی بیٹھ جائے اور ٹی وی پر وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے ساری دکھائی جانے لگے تو کیا ہوگا مان لیجے کہ وہ چور آپ کا پرچیت ہے تو کیا کہے گا کہ بھائی آپ وہیں مجھے چار ڈنڈے مار لیتے ہیں لیکن یہاں سب کے سامنے مجھے ننگا تو نہیں کرتے تو سنسار کے سامنے راجی ہمیں ننگا تو نہیں کریں گے لیکن پرم دھام میں ہمارے سارے کرنا میں سب کے سامنے دکھیں گے کہ ہم مایہ کے سنسار میں آ کر کیا کر رہے ہیں اس دیت جب تک بھولی نید میں تب تک نہ ہے دوست جب جاگی حق ان میں بھولی سر افسوس چھوٹا بچہ کوئی گلتی کر دیتا ہے تو چھما کر دیا جاتا ہے کہ چلو انہا سمجھے دے لیکن بڑا بیکتی ہے یادی گلتی کرتا ہے تو اس کے لئے چھما سب دن ہی گھتا چھٹے دن کی لیلہ میں ہمارے لئے چھما سب دن ہی گے کیونکہ ہم کہا سکتے ہیں چوتھے دن کی لیلہ میں بھائی نہیں اتریتی ہم کیا کریں پانچویں دن کی لیلہ میں بھی ہم بہانے بنا سکتے ہیں کہ کیا کریں ابھی پوری بھائی تو سترہ سو اٹھالیس میں اترتی ہے ہمیں بہانہ بنانے کا اثر مل سکتا ہے لیکن چھٹے دن کی لیلہ میں آپ کو تو جبرجستی بھائی دی جا رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوگڑوں کو دور کرنے کے لئے بہت پریاس کرتے ہیں سری جی کے ساتھ جو تھے وہ تو سری جی کے درسن ماتر سے ان کے وکار دور ہو گئے ہم کیا کریں آپ کو اس سمیہ سے جیدہ سنا لاؤ سر اس سمیہ سری جی ایک مانو تن میں لیلہ کر رہے ہیں اچھرا دی سندر ساتھ پانچ ہزار کی جماعت میں ساتھ ہے جان سے پربابیت ہوگا اور کسی لیلہ سے پربابیت ہوگا اور ساتھ ہو گیا ہے لیکن اوگڑ دیکھنا جاری گیا کئی اوگڑ لیوے دھنی کا کریں آپ بھی اوگڑ سب دیکھتے رہتے ہیں کہ سری جی کیا کر رہے ہیں کیا گلتیاں کر رہے ہیں پانچ ہزار کی جماعت میں پانچ سو برہم سیسٹی ہے ڈیلہ ہزار سری سیسٹی ہے تین ہزار جیو سیسٹی ہے اور جیو سیسٹی چرچہ میں پیچھے رہے گی چتونی میں پیچھے رہے گی آروپ لگانے میں سب سے آگے رہے گی وہ سری جی کے اوگڑوں کو دیکھتی ہے کئیوں جنم کھوئے اپنا آ رہے دھنی کے جوانوں مہاں ہائے ہائے کہاں کاؤں میں تین کو جو ان میں نرفل وہ تک آئے تو یہ سب کے اوپر ہنسی ہو رہی ہے آپ سوچئے کہ چھتے سال جی بچ جائیں گے نہیں بچیں گے ساکمار بچ جائے ساکمار کے اوپر تو سب سے بڑی ہنسی کہ دیکھو بھارت کا سمرات بادسہ بنی تھی ساکھرات اکھراتی چل کر کے جاتے ہیں کہتی ہے کہ نہیں میں سریعت نہیں چھوڑ سکتی اور انیس سری جی کو قید کرانے کے لئے ساری طاقت لگا دیتی ہے ساکمار کے اوپر سمجھانے جاتے ہیں راج جی سننا نہیں چاہتی آپ سوچئے ساکونڈل کے تن سے بہت بڑی لیلا ہوتی ہے سیامہ جی کے سوامت کے چوبیس ورس چھتے سال جی کے تن سے پورے ہوتے ہیں عویس لیلا بھی سات سال سوارتیس سے جاگنی پرارم ہوتی ہے سولہ سوارتیس سے سترہ سو انٹھاؤن تک ایک سو بیس سال ہوتی ہیں سترہ سو ایک آن میں سری جی کی انتردھان لیلا ہوتی ہے اور آگے کے سات سال کی جو عویس لیلا ہوئے مہاراجہ چھتے سال جی کے تن سے پورے ہوتی ہے لیکن چھتے سال جی نے اپنا تن من سب کچھ نچھاور کر دیا ہے امیر المومنین کی صبح بھی پا لیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے اتحاس میں برنیت ہے کہ مسلمانوں کے کہنے پر ان کے دھوکے میں پڑھ کر چھتر سال جی نے بندہ بہراغی کو لوہا گھڑ کے قیلے میں بندی بنیگے میں بیسیس پھونکان مبائی تھی وہ تو مان سکتے ہیں اتحاس کی بھولے ہو گئی لیکن نورنگ سوامی سے چھتر سال جی کا مطمیت سب کو معلوم ہے اور جب ان کی باڑی کو ایسا مانا جاتا ہے کہ پھکوا دیا تھا کباسے میں تو دکھی ہو کر کے نورنگ جی یہ گوری یہ آرتی بناتے ہیں جاؤں کہاں مہاراج سرانتر جی جاؤں کہاں مہاراج انتے ٹھوڑ نہیں کئی انتر میں اب کہاں جاؤں سری جی کی لیلہ تو انتردھان ہو چکی ہے جن سری جی پر میں نے نچھاور کیا اپنا جیون وہ سری چی انتردھان ہو چکے ہیں چھت سال جی سے بھی میری نئی بن رہی ہے اب میں کہاں جاؤں ساکونڈل کو ان پرسنوں کا اتر دینے میں بہت پرسانی ہوگی جب پراتم میں جاگرتی ہوگی تو ساکونڈل سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے کاران نورنگ بھائی کی جو آتما ہے پرنا چھوڑنے کے لیے بیوس کیسی ہوگی چاہے کوئی کتنا بھی بڑا پرمانس ہوگی کتنا بھی بڑا بیتوان ہوگی کوئی نہ کوئی چوک اس مایہ کے سنسار میں ہو جا رہی ہے آپ سوچئے یدھی ہم بہت بڑے بیتوان ہیں بہت بڑی سادنہ کرنے والے ہیں کوئی ہمیں گالی دیتا ہے یہ اپمان کر دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ راجی اس کو دنڈ دے دو یہ بہت اپمان کر رہا ہے پرم دھم کے پریم کہاں گیا وہ تو اجو ہے نیت میں پر اپنے تو اہیں جاگرت یہ ہم بھول جاتے ہیں ہم اس لئے نہیں آئے کہ سنسار میں سب کو دنڈ دے دے یہ کام جبریل کا ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے پرم دھم کے سمند سے سب سے پریم کرنا کوئی دیت کسالہ تم کو تم بھلا چاہیے یہ ہمارا آچرا ہونا چاہیے ید ہمارے پر کوئی پتھر پھیکتا ہے تو ہمیں اس کے پر پھول پھیکنا ہوگا ید ہمارے لئے کوئی کٹو بچن کہتا ہے تو ہمیں اس کو میری سب سے دینا ہوگا لیکن آپ دیکھئے سندر سات سندر سات کی سکل کو دیکھنے کے لئے راجی نہیں ہوتا ہے جھگڑا کس کا ہے منتر کا کہیں جھگڑا ہے کہیں گٹو بندی کا جھگڑا ہے کہیں جو دھرم پرچارک ہوتے ہیں ان کے چھتر بٹے ہوتے ہیں ایک کے چھتر میں دوسرا آجائے تو دونوں میں جھگڑا کہ تم ہمارے چھتر میں کسی خوش آئے راجی دیکھ کر اسی لیلا کو دیکھ کر ہس رہے ہوں گے کہ یہ پرم دھام کی برمہ دمائے کیا کر رہے ہیں ویہدت کیا یہ سروپہ ہیں میرے انگ ہیں اور کوئی کسی کو دیکھنے کے لئے راجی نہیں تب ہی کہتے ہیں میرے ساتھ سرمندی چیتیوں یہاں سے کہیں یہ جو اسطحان ہے مایا کا اس میں کیولہ ہسی ہی ہونی ہے کہاں ہمیں لیل رہنے چاہیے راجی کے نقصے سکھ تک کی صبح میں ڈوبنے پر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک ایک منٹ کتنا کیمتی تیرے گندی بادی سوانسوں سوانس ایک سوانس کی بھی نیاز لیکن ید ہی ہم ایک چھڑ کی بھی کیمت کا اساس کر لیں تو ہمارے من میں کسی کا بھی سپن میں بھی بورا چاہنے کی بھاؤنہ نہیں تن دل تن اور دل دونوں جب ایک ہو تن دل دو یک روح برمسیسٹک اس کو کہتے جو اس کے امک سے نکلے اس کی جوان سے ایسا نہیں ہونا چاہے کہ کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس کی پیٹ پچھے ہوا اس کی بھرائی شروع کرتے یہ برمہ ماتمہ کا کاری نہیں اور تارتم جان کا پرگاست پا کر جید ہم ایسا کرتے ہیں تو سب سے جانتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے ہمارا نقصان ہوتا ہے جدی ہم کسی کے بارے میں بورا سوچتے ہیں بورا کرتے ہیں بورا کہتے ہیں تو اس کا تو کم نقصان ہوگا ہمارا نقصان ہوگا کیونکہ ہم چیتونی کے مارک سے بھٹک چکے ہیں ہم اپنے پرانیسور کی صبح کو اپنے ہر ڈیلا کو دیکھ رہے اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں چار آدمی کو چار سندھ ساتھ کو گواہی کے لئے رکھ لیتے ہیں اور ان سے کہلواتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے ان سے پوچھئے میں ٹھیک ہوں وہ تو غلط ہے کی نہیں وہ چاروں سمرتھن کرتے ہیں ہم وائل لوٹتے ہیں ہم یہ بھول آپ بھول کے ہم نے کیا کیا ہے پریتم کو بلا دیا ہے اپنے مول گھر کو بلا دیا ہے ہم کیا سوچ بیٹھے یہ ہم ہمارا گھر ہے آپ سوچ سندھ ساتھ سنگر کرتا ہے پریسرم کرتا مکان بناتا ہے پوچھا جائے کس کا گھر ہے کیا بولیں گے ہمارا گھر ہے یہ کون ہے میری پتنی ہے یہ کون ہے میرے بچے ہیں یہ کون ہے آپ سب کچھ بتا دیں گے آپ کس کے ہیں کون آپ کا ہے کبھی یاد کرتے ہیں ہم سے اچھے تو وید والے ہیں وید کے کمنتر میں کیا کہا گیا ہے ہمارے تو کیول آپ ہیں کتنی اچھی بات کہی اس انسار میں ہمارا کون ہے کیول راجی راجی کے ترے ہمارا کوئی نہیں ہم کس کے ہیں راجی کے اور ہمارا کون ہے کیول راجی اتنی دردتا یادی ہو جائے تو سندر ساتھ راک دے اس کے بندنوں سے نکل پڑے گا اب سامان رب سے دیکھا جاتا ہے دو گجراتی سندر ساتھ ملتے ہیں تو ان کی بات شروع ہو جاتی ہے ان کی سارو چھے سارو چھے شروع ہو جائے گی پنجابی ملیں گے تو تو سی سی کر گجراتی پنجابی میں پریم نہیں رہے گا گجراتی گجراتی در جاتی کی دیواری ہمی جات کے پرم دھام میں نہ کوئی جات پات ہے نہ روپ رنگ کا پردہ ہے نہ دھن کا بھید باؤ ہے اس سے ہم اپنی آتما کو جاگرد کرنا چاہتے ہیں تو کم دو باتیں یاد رکھ ہیں ہم پرم دھام سے آئے ہم ہمارے راچی ہے باتن آپ بھول کے کہاں دیکھت ہو اور راچی سیدھے کہہ رہے ہے کہ پرم دھام کی آدم تم نے مجھ کو بلا دیا ہے جس گھر کو تم اپنا سمجھ رہی ہو تمہارا گھر نہیں ہے یہ تو سپنے کا گھر میں ہے اور گھر تو تم نے ایٹو اور پتھروں سے بنایا ہے جس برمہ میں تم رہ رہی ہو یہ برمہ بیسے ہی ہے سن جیسے جل پتہ سن سن نماج سم پانی کا بل بل جس طرح سے پانی پل بھر میں ڈوب جاتا ہے یہ یہ برمہ مو ساگر میں کبھی بھی لیک اپرا ہو سکتا ہے جب یہ برمہ نہیں رہے گا تو یہ بھارت دیس نہیں رہے گا یہ ہمالے نہیں رہے یہ نگر گاؤں نہیں رہیں گے پھر آپ کا مکان کہا رہے گا یہ تو شریر ہے ہماری پرات کا تن خند ہے یہ سیوہ کے لئے یہ تن ملا ہے چیتوینی کے لئے یہ تن ملا ہے برمانی کا جنت کرنے کے لئے ہمارے جیون کا ایک ایک پل انمول ہے اور اس انمول سمیں کو جیدی ہم راجی میں لگاتے ہیں سب کی سیوہ میں لگاتے ہیں راجی کو رجانے کے لئے ہم نے تن دان کیا ہے اس دیے یہ تن یدی سیوہ میں لگ گیا یہ من راجی کے پریم میں لگ گیا ہماری آتما راجی کے ہردے میں دھوکی لگانے میں لگ گئی اور معرفت کی آس تھا کو پرابط کر لی تو ہمارا جیون دھندر ہو جائے نہیں تو کیا ہے سمجھ سندر برموانی کا چندن چھوٹ جائے چتون چھوٹ جائے تو چار ترب مایہ باغن کی طرح ہمیں نگل 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 تیار بیٹھ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ کہ تیری گنتی باندی سوانس ایک سوانس کی بھی نیاز پل پل جو بیت رہا ہے وہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی ملنے والا نہیں ہمارا ہر پل انمول انمول ہے اور اس انمول گھڑی میں جدی کوئی ایسی بھول کرتے ہیں تو جدی اس سنسار میں کچھ غلط کاری ہوتا ہے تو چلیے سنسار میں ہسی ہو جاتی ہے یہ تو سب لوگ بھولا دیں گے ہم بچپن میں بہت غلط یاں کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے وہ بچپن میں کوئی پیسہ چھراتا تھا کوئی عام چھراتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا جب وہ بکتی بڑا بن جاتا ہے تو بچپن کی ساری غلط یاں بلا دیتا ہے لیکن دارتم لینے کے بعد بانی کا جان آنے کے بعد جو ہم سے گلتی ہو رہی ہے وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے اکھن ڈھائے گی پرام دھام میں راجی اس لیلہ کو کبھی بھی دکھا دیں گے کہ دیکھو کالمائی کے برمان میں جو تم نے بھول کی تھی یوگ مائی کے اندر جو تمہارا تن ہے تمہاری کیسی گلتی تم نے کی وہ سارا درس چت پٹ کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گا اور پرام دھام میں تو ویدت تھے ایک نے دیکھا تو سب نے دیکھا اور سارے سندر ساتھ ہنسی اڑھائیں گے کہ تم کال مائی میں چھپ چھپ کر کے کیا کر رہے اس چھواری کہتے اور ہنسی سب سہلے پر ہنسی سہن گز یہ ہنسی ست وطن کی کوئی مومن کرا ویج جی ہم پرام دھام کے سندر ساتھ ہیں تو ہمیں ساوچیت رہنا ہوگا کہ ہمارے ان تنوں سے کوئی گناہ نہیں ہو کیونکہ جی گناہ ہوتا ہے تو گریمہ کس کی جاتی ہے ہمارے پرانی سور کی گریمہ جانتی ہم بار بار مندر میں جا کر سیر پٹکتے ہیں کان پکڑتے ہیں کہ راجی ماہ کرو ماہ کرو راجی کوئی یمدود نہیں ہے کہ ان سے معافی مانگی کی جورت ہے ہم ایسا کار ہیں کیوں کرے کہ ماہ بھی مانگی ہوسکتا پڑے ہم باری کے انصار سوہیم کو ڈھالیں راجی کے پریم میں رہیں اور جو پرم دام کی ہماری رہنے ہی ہے پرم دام کا جو ہمارا عدر سے اس کے انصار جیون پہ دیت کریں تو ہم اتوی تندن